موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Good morning and welcome to morning with chugan Viewers آج ہم آپ کو پھر گائیڈ کریں گے کہ wedding season میں ہمیں کیسے تیار ہونا چاہیے ہمارا فوکس آج بارات پہ ہوگا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ special unique اور different programming آپ کے لئے لے کے آتے ہیں in morning with chugan on a plus at the channel کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف entertainment نہیں بلکہ infotainment ہو یعنی کہ کچھ information بھی آپ کو مل جایا کرے ہماری جو fashion کی دنیا ہے یہ بڑی cut throat ہے یہاں پہ ایک designer ایک چیز create کرتا ہے تو دوسرا designer اسی قسم کی چیز create کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کم قیمت میں جتنے کا پچھلے نے بنایا پھر اس کے بعد prices کے issues آ جاتے ہیں quality of work کے issues آ جاتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسے designer ہیں ایک ایسی personality ہیں جن کے ساتھ میرا personality بہت زیادہ لاد ہے ایک بہت ہی brilliant designer جنہوں نے ہمیشہ اپنے کام پہ بہت زیادہ کام صرف ان کا جو کام کام نہیں ہے بلکہ جو ان کے کپڑوں پہ کام ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے کام کے اوپر توجہو material کے اوپر توجہو combinations کے اوپر توجہو color schemes and also ہمیشہ کوشش کی ہے کہ client جس قسم کا budget لے کے آئے اس budget میں چیز کو manage اور maintain بھی کیا جائے high quality product but اس قسم کی prices پہ کہ انسان جو ہے وہ I mean obviously he is a high end designer and he is one of those people جن کے fashion shows بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو انسان literally حقا بقا رہ جاتا ہے کہ اتنے خوبصورت کپڑے بھی ہو سکتے ہیں آج میں نے بھی unique outfit پہنا ہے اور بلکہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی دنوں سے بتا رہی ہیں family wedding آ رہی ہے بڑی important کچھ ہی دنوں میں تو میں نے پہلے یہ والا جوڑا book کرالی کہ میں نے کہا یہ والا بھی میں پہنوں گی تو please مجھے borrow کرنے دیجئے گا but اگر آپ نے بنوانا بھی ہو تو ان سے direct آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی brilliant designer اور جب designer اچھا انسان بھی ہونا تو client یا جو بھی ان کے ساتھ انسان کام کرتا ہے fashion industry کی بھی کسی بھی آپ model سے بات کرنے کسی بھی fashion industry کے شخص سے بات کرنے تو ان کی تعریفی کرتے ہیں میں بات کر رہی ہوں اس personality کے جن کے لیے ایک ہی word use کرنا کافی ہے اور وہ ہے مہدی تو مہدی آج ہمارے ساتھ ہے let's welcome him to the program اسلام علیکم والیکم سلام آدھا کیا حال چال ہیں آپ کے حال تو ٹھیک ہے چال کی کوئی گانٹی نہیں دے سکتی نہیں نہیں لیکن آپ اتنی فینٹاسٹک لگ رہی ہیں خیر ہمیشہ ہی لگتی ہیں خیر مہدی مطلب نجھے سب سے پہلے تو اس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس و جم پہ سائز پہ آپ نے کچھ مینج کرا دیا میرے لیے because the point is obviously جو ہمارے پاس جو بارڈروب آپ کے پاس ہوتے وہ شیلی موڈل سائز کی ہوتی ہے بلکل 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 but i love the fact that جو بھی مہدی کی برائید ہوتی ہے مہندی مہنیوں سے لے کے یا ڈھولکیوں سے لے کے till the walima جو بھی body type ہو آپ اس کو ہمیشہ manage کرتے ہو میں نے آپ کا اس چیز کا آپ کو بہت credit تین ہے بلکل جوگن کیونکہ this is very important دیکھیں برائیدل ہو فرمال ہو مہندی کی شمیدی کا outfit ہو نکاح کا outfit ہو the pattern making and the draping اب یوزیلی ہم outfits بناتے تو size zero پر ہیں because the collection internationally collections جو ہیں وہ size zero پر بنتے ہیں لیکن اس کے بھی pattern اور drapings ہوتی ہیں لیکن اس size zero کو body کے accordingly client کے accordingly ان کی different measurements پر کس طرح لے کر رہے کہ وہ بھی اپنا جو بھی ان کی جسم ہے وہ اس سے تھوڑا سا کم لگیں تو that is our response اور مطلب انسان اچھا لگے ہوتا یہ کہ viewers بہت پرائیڈ جو ہے وہ کہتی ہے امی آپ بھی بنا دیجائے گا جوڑا کیوں کیونکہ وہ اپنے body type سے uncomfortable ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی آج میں نے میدے آپ سے complete guidance لینی ہے کہ جس طرح اگر ماں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے جوڑا خود بنانا چاہتی ہیں دیکھیں ہر انسان نہیں designer کے پاس جانا afford کرتا تو وہ کیا guidance جو آپ آج کے ہمارے پروگرام میں دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے ویوورز سمجھ سکیں کہ کس قسم کے کپڑے ہونے body type کے حساب سے color combinations کم چیزوں پر توجہ دی جائے کہ دس سال بیس سال بعد بھی وہ جوڑا پینا جا سکے exactly because basic چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو basic پتہ ہو کہ آپ نے دیکھیں جو بھی بھی ہر انسان کے بجٹس ہوتے ہیں اور اب تو بکیس of thanks to corona things have changed پہلے بہت بڑی بڑی lewish ceremonies ہوتی تھی اب بہت intimate ہوگئے ہیں but there are certain families or certain clients جو اتنی سی بھی اگر شادي کار رہے ہوتے ہیں تو اس میں جوڑا جو بیس پرچیس لاغ کا پھنا ہی دیا جاتا ہے لیکن بیسک چیز یہ ہے آپ کو the quantity of embellishment and the placement of embellishment along with the colour scheme کیونکہ اگر آپ focus کریں گے آپ کی colour scheme کے اور وہ colour scheme آپ کی body کے آپ کے complexion کے accordingly ہے and the placement of embellishment is very very important کیونکہ آپ بہت کم میں بھی تھوڑا زیادہ دکھا سکتے and plus not to forget make-up and jewelry اس کے بغیر تو i think ہماری total look ہی جو ہے وہ incomplete ہو جاتی ہے لیکن کئی لوگ بہت disaster کر جاتے ہیں وہ جوڑا مہدی کا بڑا خوبصورت لیا اچھا اس کے ساتھ جولری جو ہے وہ بلکل ہی کیا جولری کا match کرنا ضروری ہوتا ہے I 100% match کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے آپ پورا anti gold کام ہے اور اس کے اوپر آپ completely diamonds کا set پہنا دیں اگر آپ پہنا رہے ہیں then the cut of the outfit should go with that jewelry آپ traditional outfit پورے پورا وو کر کے اوپر اوپر چڑھا دیں آپ پہننے شوق پہننے گولد کوئی چیز ہے تو that is not happening آپ کو کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ کرنا پڑتا اچھا اچھا بات یہ ہے کہ اب اگر فور امی نے already set آپ کے بنائے میں ہیں یا چیز نے already decided ہے تو جو بہت ہی ایک امیزنگ ایلمنٹ آگیا وہ یہ آگیا کہ اگر آپ پیور گولد نہیں آفورڈ کرتے ڈائیمنڈ امرال روبیز مطلب اس ایریا میں نہیں جا پاتے تو ایسے ڈیزائنر بھی ہیں جو 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 کرییٹ کرتے ہیں جو لٹرلی لائک پیور گولد ڈائیمنڈ سب کچھ لگتی ہے اچھی quality کی آپ جب اس قسم کی جولری لیتے ہیں جس کو ایک طرح سے ہم کاؤسٹیوم جولری بھی کہتے ہیں یا ہائینڈ جولری کہتے ہیں پیور گولد بٹ آپ بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ لٹرلی اپنے جو بگ ڈے ہے اس کے لیے ہنڈرڈ پسنٹ ریڈی ہو سکتے ہیں اپنے حساب سے پہلے تو یہ شادی جو ہے وہ ہر ایک زندگی کا جس نہ باہر ہے باہر لوگوں کے لیے جو بول نائٹ ہے ویری ویری امپورٹن ٹھیک ہے نا اب یہاں پر پاکستان میں اور ہماری کمیونیٹی میں شادیوں کے لائوے اور کیا اور شادیاں یا شادیاں یا شادیاں تو شادی کے اوپر ہر لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ سب سے بہتر سے بہتر چیز پہنے اچھا تو سب سے اچھا کیسے لگا جا سکتا ہے اور ہم صرف برائیڈ کی بات نہیں کریں گے ہم برائیڈ کے ساتھ جو پورا خاندان ہوتا ہے تو ہمیں کس طرح سے ڈرس اپ کرنا چاہیے اپنے باڈی ٹائپ کے حساب سے فور اگر میں اس سائز کی نہیں ہوں جس پہ میں کمفرٹی ہوتی ہوں اگر میں ہیلڈی سائز پہ تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اپنی دیفرن سٹیجز لائف کے بچہ ہوگئی تو مجھے کیا پہننا چاہیے اگر کوئی بہت زیادہ پاپس آئیں گے مہدی سے گائیڈنس لیں گے اور جولری کی بات کریں گے میک اپ کی بات کریں گے اور اج پھر ہمارے ساتھ پیاری سی دیبا ہوں گی جن کو کل بھی ہم نے تنگ کیا اور آج بھی ہم ان کو دولن بنائیں گے پریک کے بات گائیڈنس لینے لیکن باقی سب سے مل لیتی ہیں جولری کی پوائنٹ کی پیوز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو میکسیمم نولیج دیں کچھ آپ کو آئیڈیا بھی دیں کہ آپ لوگ کیسے پلان آؤٹ کریں اپنے بگ ڈے کو یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ نے خود کیسے تیار ہونا ہے اور آپشن کیا ہیں آؤٹ تیر ہر بندہ جب جولری کا سوچتا نا پینک میں چلا جاتا ہے کہ ہائی اللہ لاکھوں لاکھوں کے آپ تو کروڑوں کی ہو گئی ہے آپ نے کوئی بڑا سیٹ بنانا ہے تو وہ لٹرلی جو ہے 15 15 20 20 20 لاکھ میں پوچھ لیتی کہ بھئی ایک طولہ سونا کتنے کا ہے تو ایک طولہ سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے اگر آپ 3 4 طولے میں ڈازتے ہیں تو آپ کی تو ٹوٹ جاتی ہے اترے آپ کی شادی نہیں کوشت کرتی جتنا آپ کا زیور کوشت جاتا بڑے sets تو کڑڑوڑوں تک پہنچ گئے پہنچ گئے دائمنڈ والے وٹیور میں گئی جیولر پہ دیکھنے کے لئے اگر بکا رہے گئے میں نے کہا کتے گا ایک کڑوڑ بیس کا میں نے کہا تم ایسے کہہ رہو کہ ایک لاکھ بیس سار رو پہ آپ ایک کڑوڑ بیس کا ایک کڑوڑ بیس یعنی کے گھر یعنی کے گھر بالکل ایسا یعنی کے گھر اچھا جیولری کے پوائنٹ ویو سے ہمیں گائیڈ کرنے کے لئے ایک اے کلیکشن بائی زارہ حسن احمد حسن ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم والیکم السلام زارہ کوئی لے آتے ہیں کیوز ناٹ اکی آپ کو آنا پڑا لیکن آپ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھ رہا ہوں ہم اکٹھے ہی ملکے دنوں سب دیزائن بھی کرتے ہیں اور سب کچھ اس کو کرتے ہیں تو بسیکلی زارہ اور حسن ایک اے احمد کمل زارہ حسن تو اس طرح سے ایک اے کلیکشن بائی زارہ حسن بڑا کمپلیکیٹڈ سارا ہم ہے لیکن ایک اے کلیکشن کے اوپر ہم بات بھی کریں گے اور آپ سے بھی گائیڈنس لیں گے اور میرا ننہ منہ ساتھی کی پیک دیبا ہمارے ساتھ ہے ہماری پیاری سی موڈل بیٹھی ہوئی ہے ساڑکے اسلام علیکم علیکم السلام سو کل تو ہم نے آپ کو مہندی ٹائپ سیٹ اپ میں سیٹ کر دیا آئیو ایکسائٹیڈ میڈی کے کپڑے پہننے لگی یس یس اچھا اب ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پوری جو ہے آج جو ہے جو لیٹس کالیٹ تیاری جو ہماری پوری تیاری ہے ہم دیبا کے پرسپیکٹیو سے تیار کریں گے کیونکہ جب لڑکی انٹر ہوتی ہے تو امی کا بھی ایک رائے ہوتی ہے بہن بھی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن فوکس تو اس بچی پہ ہونا چاہی اس کی شادی ہے لیکن وہ سب سے خاموش بیٹھی ہوتی ہیں جس ساری اردگر تیتلیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ بول دی تیتلیاں اور کبھی کبھی بڑے بڑے تیتلے وہ سب کچھ تیتلے تیتلے بڑے تیتلے کیونکہ یہ بڑے تیتلے کیونکہ بڑے تیتلے کیونکہ بڑے تیتلے کیونکہ کیونکہ چیز چاہیے کیونکہ 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 ٹھیک ہے اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ جب ہم میک اپ کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی انسان کے لئے اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا طریقہ ہوتا ہے اگر کسی نے بکنگ کرانی ہے اور آنا ہے تو مطلب اس کا پورا سیکونس کیا ہوتا ہے ذرا گائیٹ کریں گی ہمیں جیسے کہ دیبا ہے وہ چیز نوٹ جیسے کہ دیبا ہے اب یہ آپ کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پروسیس کیا ہوتا ہے کسی بھی سیالون میں جب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو آدے سے زیادہ ہومورک تو وہ خود ہی کر کے آئی ہوئی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ سب سرچ آؤٹ کر کے پیج سے پکس دیکھ کے اور سب ان کو پسند آتا ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں نہیں بچھکل آپ کی کٹرینہ کیف جائیسی اور آپ کو لوگ لپاشا باسو والی چاہیے تو وہ ہو نہیں سکتا نہیں وہ اپنا ہومورک کر کے آئی ہوتی ہیں ہم نے اپنا ہومورک کرنا ہوتا ہے اچھا جیسے ادیبا میں ہمارے پاس آئیں گی سب سے پہلے ہماری میٹنگ ہوگی ان کے ساتھ ہمارا ماشاءاللہ دیبا کا اچھا فیس ہے ویسٹرن فیس ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا فیس سے پہلے ہماری سکن دپارٹمنٹ سے سکن ایکسپرٹ ان سے ملاقات کریں گی وہ ان کی سکن کو دیکھیں گی ان کا پورا سکیجول بنائیں گی ان کی میٹنگ کا ان کی سرویسز کا سکیجول بنائیں گی اچھا سرویسز کتنی امپورٹنٹ ہیں ان آئی جی یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں سرویسز بہت امپورٹنٹ ہیں سرویسز میں کیا انکلوڈ ہوتا ہے سرویسز میں سرویسز میں سرویسز میں سبھی کچھ ہوتا ہے یعنی کہ براکسنگ ہو گئی اگر آپ کا مطلب سکن میں کوئی اشیوز ہیں جی اگر سکن میں کوئی اشیوز ہیں ہمارے سکن ایکسپرٹ گائیلائن دیتی ہیں پورا ان کا وارٹر انٹیک، ان کے جوسز، ان کا فروٹس، ان کا ڈائیٹ پلان سبھی کچھ ڈسکس ہوتا ہے اس کے اقارڈنگ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کے پھر اس کے بعد جب سارا تیہ ہو جاتا ہے کچھ دیر پہلے شادی سے آنا چاہیے اپنی بوکنگ کے لئے میں تو یہ کہوں گے کہ جیسے آپ کے plans میں ہے آپ کے ڈیٹ فکس کا آپ لوگ کر رہے ہیں 3-4 months before آپ کو 3-4 مہینے پہل یہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے کیا آپ کو پتا تھا کہ نائی جی بتا رہی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ یہی ریکوائر کرتے ہیں کہ بھی جیسے آپ کی ڈیٹ پکی ہو گئی دسمبر کی اور سبتمبر کا مہینہ ہے 2-3 مہینے تو اس جیسے ہی ڈیٹ پکی ہو جب آپ اپنے ڈیزائنر کے ساتھ جا کے ملاقات کر رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ بھی گائیڈنس لینے کہ ڈیزائنر کو کس پروسیدر سے گزرنا چاہیے پر آپ ایٹلیس سیلون پہ جا کے اپنی بوکنگ کرا لیں اس بوکنگ کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہیں یا چھائیاں ہیں یا ڈاک سرکلز ہیں آنکھوں کے نیچے یا فائن لائنز پر پڑھ دیں ہیں تو کم از کم اس کا جو بھی ایڈجسمنٹ یا جو بھی آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے آپ لوگوں کے سیلون پہ تو آپ اس پہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سنسیبل طریقہ ہوتا ہے مو فورڈ کرنے کا بیوز ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جولری کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے بلکہ we'll go to the جولری corner and we'll also have a look at things but سب سے پہلے بریک کے بعد ہم decide کریں گے جوڑا and نائی جی آپ کو ہینڈوور کر دیں گے پھر آپ نے اس کا کیمہ نکالنا ہے بیوز کچھ لوگ آپ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں اور اتنے پیارے ہوتے ہیں یہ اور ان کے بھائی two of my favourite people in the world of course شہزاد بھائی کو کون نہیں جانتا شہزاد رزا and then of course we've got the brilliant Mehdi یہ دو کچھ genius پیدا ہو گئے ایک ہی گھر میں and Mehdi ہم آج حساب لگا رہے تھے کہ 17-18 years ہو گئے ہیں Mehdi کو design کرتے ہیں ایک بلکل boy type teenager type گھوم رہا ہوتا تھا planning کر رہا ہوتا کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہم سارے کیونکہ lahوری ہیں تو کچھ ہم well you're originally not from lahore exactly ہم سارے ایک طرح سے ساتھ ہی بڑے ہوئے that's true شادیاں ہو گئے بچے ہو گئے you know like all of that stuff ہا بالکل family کی طرح جسنا ہم لوگوں نے careers کا اپنے start اور سکھ دکھ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سے low points میری زندگی میں اچھا یہ نہیں بتاتے اپنا کچھ بڑا گھنہ یاد نہیں اس کا مجھے کچھ خاص نہیں پتا تھوڑی بہت چھٹے بتائیں باتوں کے چیزاد بھائی کی بھی کچھ باتیں بتائیں اس کا کچھ نہیں ہمیں پتا ماشا اللہ میری زندگی بہت چلاک ہو میں کوئی چلاک نہیں ہوں ہم لوگوں کے سارے اور باید اوہ جم بھی کچھ ہوتا تھا اور بہتے میں چارہ ہماری باتیں سن رہا ہمیں تسلیہ دے رہا ہے اور ساری جو میڈیا انڈسٹری تھی میں تو خیر یہ جو کچھ ہم عزام سے بہتے ہیں کبھی کچھ پہن لیتا ہے اور میں ریڈ شاہدی پہ ہاں بہرات کا مین جو کونسپ ہے جو ہمیشہ جو ہماری تیڈیشن جو پرانا ہمارا کلچر اور ہمارے پنجاب کے پنجاب کے جو کلرز ہیں جو فیسٹیولز ہیں وہ آتے ہیں میرے میند میں اور ویسے بھی بہرات کے اوپر آپ کو تھوڑا سا جو پرانا ہمارے کدیمی تیچ ہیں اس کو ضرور ہمیں میند میں رکھنا چاہیے اس کی پہ کیا 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 ہے آپ اس نے دکھے کا کیا 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 یہ وہ ہاتھ سے ساتھ سے کیا ہے وجہ سورگ Hebammen والر اسےarz معامل وار اس لیے اس میں توٹون ہوتی ہے rise کے علیےójہ یہ آی بہ سورگ حارت ہے یہ 2 توری ہے جو soiٹ مٹیل اور ماہدی سکنچر اگر بہ Theater اگر ایسی کھانی سکتے لیٹا جس ستا سول توب سender لاحرب ڈدhalten دل گولد نبکہ to enhance the work of it میدھی آپ ابھی بھی جا کے اڈے پہ بیٹھ کے دیکھتے ہو کہ کیا ہے صحیح ہو رہا ہے شکن یہاں 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 my work is my passion my work is my life and I love my work میں باقی زندگی میں اور کچھ کروں نہ کروں but I would love to spend my time with my work with my team and I love to design love to go on ڈڈاز and check everything by myself اور اس کے ساتھ شفون کا دوبتہ شفون کا دوبتہ why شفون کی فول بڑی پیاری فول بہت کپسودت آتی ہے فول اچھی آتی ہے موہ کو فریم کر جاتا نا جب سار پہ پہن پہ ہو ہاں اور فیمنن زیادہ لوک زیادہ آجاتی ہے اکرابہ مٹیریل نہیں ہوتا and it falls beautifully on the woman اچھا اور پورا دوبتہ جو ہے ویوئرز دونوں سائیڈوں پہ ایک جیسے اچھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوگا ہے ہے کہ ایک سائیڈ پہ کام کر دیتے ہیں دوسری سائیڈ پہ پتل پتلی سی وہ کوئی بہ لگا دیتے ہیں اب ڈبتہ آپ نے بعد میں بھی تو زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی پہننا ہے کہ نہیں پہننا تو جب آپ پہنیں گے تو اچھا we we usually don't do it کیونکہ لوگ آکے ضرور کرتے ہیں بس آپ ایک سائیڈ پہ کام کر دیں سستا ہوتے ہیں کیونکہ ہن کی ایک سیڈی نیو ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے اس کے لئے کیا ہے ہمارے پاس تو وہ میں لوگوں کے لئے خلاب نہیں کر سکتا اور جو چیز پرفیکٹ ہے جب تک وہ مجھے پرفیکٹ نہیں لگتی ایڈونٹ ڈیلیبر تو یہ والا چوڑا اب میڈم دیبا آجائیے در چھٹکو دیبا is a very smart girl she's beautiful and a very delicate sort of a girl تو ہم اپنے چھوٹیکی پیک کو بھیجیں گے چل میرا بیٹا پہن کیا jogger اتار لے میں کہا دیبا jogger تو اتار لو تو اب تو سب شادیاں میں mehendi پہ jogger پہنے actually I love that concept but I know designers hate it you're happy کہ آپ کے اتنے خوبصورت mehendi کے جوڑے کے اوپر when the bride has to dance especially shendiz veyra پہ پہن لو تو آپ اتنے heels اتار کے پہن لے otherwise without heel تو I would never recommend a bride to go without heels اور especially کیونکہ ہماری جو بچیاں وہ اتنی tall نہیں ہوتے اب تو لڑکے بھی tall نہیں آ رہے ہیں اب تو لڑکے بھی tall نہیں آ رہے ہیں لڑکے بھی tall نہیں آ رہے ہیں لڑکے بھی tall نہیں آ رہے ہیں دیکھو تو لڑکیاں پہ لڑکیوں کی height thوڑی بہتر ہے لیکن لڑکے بہت بہت چھوٹ آ رہے ہیں یہ بھی اسی collection کا جوڑا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ہاں because you know the theme can we discuss this a little bit this outfit it's beautiful sure 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 now this one is in chiffon as you can see this is a high low concept high low concept means the front of the outfit is high and at the back it has a trail the shirt has a trail it's more like a cropped gown paired with a lehenga and it's in chiffon as well and the dhupatta is in chiffon too okay now let's see if for example you have a lot of people say that we don't wear cholies because cholies are a lot of times we don't know that it will be 10 years later or not so when someone wants to order to get married what you want to keep in mind we will discuss this but the break during the break and after that we got to know which is so beautiful how did you see what the vision that should be how our brilliant make-up artists who will also tell us what the vision and what a combined and what the idea is that is that when you decide then you have to make up it will be the designer to make up that they will never take a look exactly because it needs to be a team work باکٹ تنکی اپنے چاہیے ساتھا تو یہ پیکچھو آپ کو کمپلیٹ ہو کیا کیا ہے بلکہ لوگ تم اپنے بڑے بہت خوبصورت بن جاتا ہے کہ آپ اپنے چیزیں اپنے ویجن بسکٹ کرتے ہیں بلکل صحب اور یہی چیز اگر ہم ایک امیزنگ کلاماریشن کر لے تویٹ ہی بات ہوگی بریک کے بعد واپس آئیں گے نائی جی سے جانیں گے کہ میک اپ پہ ہم نے کیا ڈیسیزن لیا ہے فور دیوہ میں بات کرنا چاہوں گی ایک اچھی مسکراہت کی ایک اچھی سمائل کی اب ایک اچھی سمائل کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہم مسکراتے ہیں آپ سوچیں کہ مسکراہت کو تو باقاعدہ صدقے کا لیول دیا گیا ہے اور جتنا انسان مسکرائے اتنا ہی انسان اچھا لگتا ہے سمائلنگ فیس ہمیشہ ایک زیادہ پوزیٹیو اور ایک زیادہ خوبصورت فیس ہوتا ہے اب مسکراہت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسکراہت میں وہ کونسی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے مسکراہت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے دانت ہوتے ہیں اب دانتوں کو کا تحفظ کرنا ان کی حفاظت کرنا اور ساتھ ساتھ ان کا اچھا لگنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کولگیٹ سپاکل کی کولگیٹ سپاکل میں اب کیا چیزیں شامل ہیں یہ ایک بہت ہی امیزنگ پروڈکٹ ہے اس میں فلورائیڈ بھی ہے لانگ بھی ہے اور پرل پاوڈر بھی ہے اور جب ہم ان پروڈکس کی بات جو اس کے اندر مٹریلز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو فلورائیڈ جو ہے وہ دانتوں کی مضبوطی کو مضبوطی فرام کرتا ہے اور انہیں کیڑا لگنے سے بچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کیمٹی سے محفوظ بھی رکھتا ہے اسی طرح لانگ یہ تو ہم عرصہ عزل سے سنتے آ رہے ہیں کہ لانگ کے کیا فائدے یا کیا نقصان ہوتے ہیں خیر نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوتے لانگ استعمال کیا جاتا ہے جب دانت میں تکلیف ہوتی ہے اور امیجیٹ آپ کو ریلیف دیتا ہے تو اس میں لانگ بھی شامل ہے دانتوں کی تکلیف یا درد سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور پرل پاوڈر موتیوں کا پاوڈر اس کا کیا فائدہ ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کو سفید کر دیتا ہے آپ کے دانت چمک جاتے ہیں اور جب یہ تینوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو ایک بہت ہی بریلینٹ سی کامبینیشن بن جاتی ہے بہترین صفائی بھی ہوتی ہے دانتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور آپ کی شخصیت بھرپور انداز میں اُبھر کے باہر آتی ہے اور افکوس پروڈکٹ اچھا ہو تو آپ کا بھی اس کے اوپر ایک اعدبار اور ایک فیت جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے فلورائیڈ لانگ اور پرل پاوڈر کے پیچھے کولگیٹ کی عالی سائنٹیفک ریسرچ ہے جو دانتوں کی حفاظت میں آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کولگیٹ از ای برینڈ اور جب ہم کولگیٹ سپارکل کی بات کریں تو آپ کے دانتوں میں بہت سے ایسے پرابلمز اور ایشوز ہوتے ہیں بلکہ میں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا چاہوں گی ہمارے دانتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے بہت problematic ہو جاتی ہیں انسان کو پھر جانا پڑتا ہے towards root canal اس کے علاوہ cavities پڑ جاتی ہیں دانتوں کے اندر تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اپنے آپ کو protect کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ common دانتوں کے مسائل کیا ہیں ایک تو dental caries دانتوں میں ہو سکتی ہیں جس سے آپ کے دانتوں میں سرن شروع ہو جاتی ہے اور دانتوں میں چھٹ چھٹے کھڑے جیسے پڑ جاتے ہیں ان گڑوں کی problem یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنے گہرے ہو جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ پھر آپ کے دانتوں کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں cavities کیا ہے ہمارے مو کے اندر عام طور پر جراسیم رہتے ہیں وہ جراسیم جو ہے وہ کھانے پینے کی ذرات کے form میں ہمارے مو میں جو ہے وہ رہ جاتے ہیں ہمارے مو میں acids پیدا ہوتے ہیں ان acids کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اندر پہلے جو سراخ ہیں ان سراخ میں مزید اور سراخ بن جاتے ہیں تو آپ کے دانت damage ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سراخ یہ اتنے problematic ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دانت گر بھی جاتے ہیں یا دانت ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے اور بیوز دیکھیں دانت ریپلیس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے پچھلے دنوں ہماری ایک relative ہیں کافی young ہے only 32 یا 33 تو ان کے جو دانت ہیں ان کے دانت میں کوئی issue ہوا تو وہ دانت نکالا ڈینٹس نے اور اسی بات پہ انہوں نے گلا کیا کہ بھئی آپ اپنے دانتوں کو regularly صاف کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی میں صبح اٹھ کے دانت برش کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا صبح اٹھ کے صرف آپ دانت برش کرتے ہیں آپ رات کو دانت کیوں نہیں برش کرتے ساتھ میں کیونکہ ڈینٹس تو یہی recommend کرتے ہیں جو دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ بھی دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے داند برش کرنے تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو ہمیشہ صبح ہی کی ہیں کہتے ہیں زائری رات ساری رات آپ کے جب آپ دانت نہیں صاف کرتے اور کبھی کبھی آپ صبح بھی بھول جاتے ہوں گے اسی لئے آپ کے دانت میں یہ issue بنا ہے اور پھر اس دانت کو remove کرنا پڑا اور جب نیا دانت وہاں پہ لگایا تو مجھے بار بار انہوں نے یہی کا کہتے ہیں اتنی عذیتناک پروسس سے میں کبھی نہیں گزرا اور میرے خیال سے کچھ جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ضروری ہیں جیسے کہ دن میں دو سے تین بار آپ نے دانت ضرور برش کرنا ہے خاص طور پر رات کو اور اس کے علاوہ صبح رات کو سونے سے پہلے بلکل جب آپ نے جو کھانا پینا ہے سارا کچھ کر لی ہے اس کے بعد آپ رات کو دانت برش کر لیں اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ نے پانی پینے ہے اور کوئی ایکسٹرہ چیز آپ نے نہیں کھانی پھر صبح آپ پھر اپنے دانت کو برش کریں اور اگر کوئی بہت زیادہ چپکنے والی چیز کھا رہے ہیں یا آپ نے فر ایکسپل بلیک کافی کا استعمال کیا ہے تو کم از کم موں میں کلی ضرور کر لیں اور چپکنے والی چیزوں پر تو آپ کو اسپیشلی دانت برش کرنے چاہیے بچے کینڈی کھا لیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں وہ موں میں اڑ جاتی ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ ڈینٹسٹ پہ ریگولرلی آپ کو جانا چاہیے کتنی بار ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے مہینے ہر چھ مہینے میں ایک دفعہ یعنی کہ سال میں دو دفعہ آپ کا ڈینٹسٹ کا وزٹ ہونا چاہیے دانتوں کا روزانہ خیال رکھنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور اسی لئے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو امیزنگ کول گیٹ سپاکل ہے اس کو آپ یوز کریں اور کونسی چیزیں ایوائیڈ کرنی چاہیے دیکھیں جو بہت سٹکی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ سخت چیزیں ہیں جو ہمارے دانتوں کو ڈیمیج کرنی چاہیے ہیں لوگ بوتلیں کھول رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ایوائیڈ کریں دانتوں کو پروپر طریقے سے صاف رکھیں وائٹمینز منرلز کا صحیح طریقے سے استعمال کریں دودھ دہی پنیر یہ ہمارے دانتوں کے لئے بہت اچھی چیزیں ہیں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ ہے کول گیٹ سپاکل اگر آپ یہ دن میں دو دفعہ استعمال کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھنے پہ اگر کبھی کوئی ذائقہ سیٹسٹکی یا بری چیز استعمال کریں تو تب بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ کیوٹیز اور دانتوں کے مسائل اور دانتوں کی درد ان سب چیزوں سے آپ بات چائیں گے اور آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی پھر سے کہ اس میں جو تین چیزیں شامل ہیں جس میں ہمارا لانگ بھی شامل ہے فلورائیڈ بھی شامل ہے اور پرل پاوڈر ان تینوں چیزوں کی کامبینیشن آپ کو کمپلیٹ پروٹیکشن دیتی ہے اس کے ضرور کول گیٹ سپاکل کا استعمال کریں تاکہ سپاکلنگ وائٹ بیوٹفل ٹیتھ ہوں آپ کے سو اب ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو افکوس ہم اپنے اس بارات کی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اب ہم نے جولری کی طرف جانا ہے Welcome back from the break viewers ابھی کچھ لمحے پہلے ہی میں نے آپ کو کول گیٹ سپاکل کے سے ریلیٹڈ گائیڈنس تھی پھر ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کول گیٹ سپاکل کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا but ہم اس کو کچھ انٹریسنگ بنانا چاہے گے 20 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو کرنی ہے اور 03209463502 پہ ہمیں بھیجنی ہے right so 03209463502 پہ آپ نے ہمیں واتس اپ کرنی ہے ویڈیو بنا کے related to کول گیٹ سپاکل اور فرائیڈے کو ہم گفت ہم پر announce کریں گے کل نہیں next week فرائیڈے کو یعنی کہ آپ کے پاس 8 days ہیں well 7 days ہیں کیونکہ ہم تھرزڈے کو decide کر لیں گے who is going to be the winner تو آپ نے ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجنی ہے number پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کول گیٹ سپاکل سے related آپ نے کول گیٹ سپاکل کو use کرنا ہے اور 20 سیکنڈ کے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے کچھ انٹریسٹنگ سی کچھ دفرنٹ اور بہترین ویڈیو بنایئے گا 20 سیکنڈ کی اچھی کوالٹی میں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جیتے ہیں کول گیٹ سپاکل سے number جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی 03209463502 آئیے make up corner میں جلدی سے ڈانتے ہیں کہ ہم look کیا create کرے ہیں چینائی جی what look are we creating جی میرے پاس میری آپ بھی آجائیے تھوڑا سا ہمیں بتا بھی کہ آپ کی ویژن کیا ہے اندھن we'll take your vision آج ہے یہ ان کا بہرائیٹ دی کا make up میں کر رہی ہوں اور ان کا dress یہ cherry red اور گول کے ساتھ ہے یہ traditional dress ہے اور bright mashallah pretty face ہے اور تھوڑا western type کا face ہے اور اس پہ ابھی جیلری میرے پاس نہیں ہے تو جیلری ہوتی تو ایک theme automatically جب ہمارے پاس کوئی بھی آپ click 으로ی بھی ہم آپ جیلری میتھی آپ کیا چاہیرہ ہیں آپ کیا چاہیر ہیں what kind of a look are you wanting because the fact is کہ its a lehga choli and the girl has a very modern sort of a face so I would do I have to come there آپ یہیں سے بتا دیں so I would say کہ they don't want a lot of make up on her because it's a cherry red kind of outfit i want a slightly lighter colour lip لیکن جولری کیونکہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جولری بھی اگر پتہ چل جائے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں جولری وائز اور احمد آپ اگر ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے آؤٹفٹ کو دیکھ کے اور میدھی افکارس آلٹیمیٹلی تو آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ آپ سٹائلنگ ہی تو پہلے کسٹمر کی خود سے خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا ابھی جو ہمارا سینریو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ڈریس ہے وہ فرنٹ سے کے لئے پر ہے پس کے لئے پیٹ آلٹا ہے جب ہم سٹ اے اarte ہی لٹا ہے سو اٹھا اس میں د挑شی کی اخری میں ہیتھنا ہے کہ میں خبugene میں محمود میں یعنی دیکھائی کے لئے ہی ہیاروں میں م oneself کا ہو گئی ہے میں نشک نہیں ہتا ہے ہم 행ہ محمودiyoruz کیونکہ صراحہ مства ہوتی ہے میں یعنی دہل یہ بحب سے زوج کی ہے لیکن ہم اس کے لئے اور یعنی درس کی خ bacp بلاDe ودرس میں جو خفت سوچی ہوں رہی ہے اس میں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کہ کہاں پہ کوئی چیز آ رہی ہے اچھا یہ آپ کانٹراسٹ کریں گے گرین کے ساتھ گرین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں ہی میں نے جو اس میں اگر آپ ریٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہے اس میں اس کے بہت سائٹ پہ امبلیشمنٹ ہے آپ اس کو اپنے پہ چلے گا اس کے بیک سائٹ پہ بھی امبلیشمنٹ ہے ایرنگ پہ بھی ہے کہ اگر آپ کئی سے بیندو کھائیں بلکل مینہ کاری کرتا ہے اور یہ ہے گھٹکا کندن ہے ڈیشنل جو آپ دکھیں گے یہ چیز ہے جب بہت رمیشورت لگے گی اس کے ساتھ آپ گرین کرنا چاہیں مالا کے ساتھ تو یہاں ہے یہاں گھٹکا کندن ہے اس کے پیچھے ہمارے بھی کریں گے یہ مالا بھی کریں گے اور ہمارے بھی کریں گے یہ ہے جھومر آپ یہ مت Bijل دکھا ہے یہ دکھا ہے یہی چاہیے اپنے تم جب 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 ایک آئیے جب 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 گھوڑ ہیں میرے موں میں بہت حیِبو daher بڑا لگتا ہے جو مر end back ٹھیک ہے نہیں بالکل کہ دلسل میں چاہتی کہ شخص نے کہا پر آتم کیدئے کہ نہیں نہیں اچھا یہ tão جötWE یہ اگر اصلاح ہے جو صاحب ہورا ہے جیس ایک ہونอย منہب چھوٹا mü our one wackes اچھا اس کو بھائی ڈٹرہ سے ہے یہ بیقا Partij kiss Top وہ لگتا ہے یہ چھوٹاہ ٹیک ہے ہمارے پاس بڑے بڑے ٹیک ہے 3 3 inches کے ٹیک ہے جوکے ماتھے پہنھتے ہیں اور بہت چوٹے وس Wouldner مہمی پر ہم یہ لے کے جا رہے ہیں اور ہم یہ لے کے جا رہے ہیں yes this one for sure and the earrings where are the earrings these are and i want bangles too کیونکہ وہ اس کے بغیر مزا نہیں ہاتا bangles میں bangles نہ ہو bangles میں رہا ہے bangles میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو کندن میں ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ جائیں تو یہ cherry red ہے اس میں تو یہ چیز میں کہوں گا کہ اس کے سائٹ سے رہا نہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی red ہے ٹکی اور اگر آپ گولڈ کرنا گولڈ میں جائیں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے اس میں یہ کہ ایک سائٹ پہ پورا یا تو ہم اگر بڑے bangles کے ساتھ پہننا چاہ رہے ہیں ہاں آپ یہ اس کے ڈونوں سے پہ آ جائیں گی and that will look beautiful for sure سالین جی یہ بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں ایک ہاتھ پہ ہم یہ کر لیں گے میں یہ چیزیں پکڑا ہوں یہ کتنی ہم نے bangles کیا یہ bangles ہیں اور ایک ہاتھ پہ یہ کر سکتے ہیں نہیں نہیں مجھے ایک idea ہے ہم اینج کر لیتے ہیں اچھا اس کے اندر اپنے ایک ہی چیزیں پہ چلا ٹھیک ہے اور ایک طرف یہ دو کڑے کا دیں گے ہم ہاں ہم پورا زیاب شاپنگ کر کے آگے ہم آگئے اچھا جی اب آپ رکھیں گے کہاں پہ آپ نے ہمیں کہا تھا اٹھا کے لیا ہاں آپ نے کہاں ہم چھوڑی اینج کو بناتے ہیں ہم اپنے بچے کو یہ بھی آپ رکھیں اور یہاں رکھ سکتے ہیں یہاں رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایرنگز ہو گئے ٹھیک ہے یہ ٹکا ہو گیا ہمارا اور جھومر ٹکا اور جھومر ہم نے دونوں لگان ہے ٹکا اور جھومر ہم نے دونوں لگان ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے آپ کو سنگی دے دی اچھا اب آپ نے جو لک آپ نے سن لیا ہے کہ لائٹر لپس ڈاکر آئیز ہم اگر چیری لپس کریں گے چیری کلر کی لپس کریں گے نہیں وہ بلکل میرا میں کروں گی بھی نہیں کیونکہ ٹوٹل ڈریس چیری ریڈ ہے کمپلیٹ دوپٹا اور سب میں اس میں یہ لپسٹک ڈاک نہیں دوں گی سوفٹ لپسٹک ہو گیا کوہل آئیز سمجھ لائنر کے ساتھ کوہل آئیز ہیں پرفیک امیزنگ اچھا اب دیبا کے میں شکل دیکھ رہی ہوں بچاری ابھی اس کے پر جب جھومر بھی لگائیں گے اور وہ بھی لگائیں گے تو ہمارا بچہ اچھا بالوں کا کیا سوچا ہے بچہ ہومنے ناؤؤ لوگ بچہ ہی معلوم پرو mile سو چرح ہوگا ہم اپنی دسکشن کر کریں گے میں تھی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بھی بہت بنے ہو ہمارا ہمارا میک اپ بھی بہت ڈاک ہو آئی میک اپ بھی ہو لپس بھی ہو میں نے تو ایسی بھی برائیڈ زیکھی ہیں کہ انہوں نے اگر لپ کلر لائٹ لگایا ہوا تو ماں جا کہتے ہیں ایک ہی کتا ہے ہونٹ بلکل سادے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے nee because that's not important at all آپ ایک ہی تایم پہ اپنے بالوہ پہ گوسلا بھی بناسکتے make-up وہ بھی 2 دارت نہیں کسکتے جوڑا وہ بھی بہت slasheen نہیں کسکتے if you're wearing, now im talking about the formal wear okay and bridal wear as well کیونکہ 이 informed выб as well as for bridal wear ہمیشہ بچپن میں جب اپنے ماں باپ کی تصویر دے کہ یہ کیا ہے ماما تو وہ والی ریکشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے کلاسکلوک ہی ورک کرتی ہے بالکل بلکل کلاسکلوک is very very important اور اگر آپ بہت زیادہ دیرار سم گرل جو بہت زیادہ جن کے بال اچھے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جن کے بال اچھے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان کو میک اپ کو سلائٹلی موڈن رکھنا چاہیے اور جوڑی بھی پھر تھوڑی کام کرتے ہیں جوڑی کام کریں کیونکہ ہر چیز پہ آپ اٹھا ٹائم فوکس نہیں کر سکتے اگر آپ کا جوڑا بہت بہت فلیشی ہے تو پھر آپ کو اس تین آپ کو جوڑے پہ آپ کو زیادہ جوڑا ان فیسے دو چیزیں ہیں جن پہ آپ کو زیادہ فوکس سکنا پڑے گا فیسے آپ کو میک شوڑے ہیں جن پہ آپ کو زیادہ فوکس سکنا پڑے گا ہاں exactly so do what what suits you and works for you also ہر بندے کو ہچی سوٹ بھی نہیں کرتی اب جوڑی کے جو ہم بات کر رہے بھی میرے ذہن میں یہی آرہا تھا کہ ایک ایسا موقع جہاں پہ اگر آپ کے پاس پڑی traditional جوڑی ہے تو نکاہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ بہت پلین کپڑے بنوائیں بالکل سادے کپڑے بنائیں گھوٹا لگا کے اور اس پہ آپ اپنی پر traditional جوڑی پہن سکتے ہیں اب آپ اسی طرح دیکھو ایمان الی کی جب شادی ہوئی ہے میں نے جوڑا پہاں پہاں اور آپ پھول بھرا ہوا بنا سکتے ہیں exactly پورا بھرا ہوا ہوسکتے تھے but i wanted to bring the old world charm back تو میں نے اس کو باکایدہ traditional دہلی بھی گھلا رہا تھا and then she was wearing a nicer plane بالکل ہلکی سی امبالیت shirt and a tissue دپٹا with a beautiful maroon shawl just to give her end with very very traditional جوڑی اور کافی زیادہ جوڑی so the point is balance میں لے کے آنا ہوتا ہے ہر چیز جو وہ کہتے ہیں ہم پنجابی میں تننے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر عجیب لگتا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وقاس مکدوم ہمارے ساتھ ہیں کچھ ان سے گانا بھی سنیں گے پھر ہم جولری کو کمبائن کریں گے ان سب ڈیفرنٹ آؤٹفٹس کے ساتھ جو آج ہم نے سیٹ پہ لگائے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا کومبینیشن بن سکتی ہے بریک کے بعد اوکے لیٹس ٹاک آؤٹ دو وارڈروب ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا آئیڈیا ہمارے ویورز کو دینا جا رہی ہوں کہ میں دی اور ہو کیا سکتا ہے ایک تو ٹپیکل ہمارا محرون والا چیری ریڈ یا محرون میں جاتی ہے اب یہ جو آؤٹفٹ ہے یہ برات کے پوائنٹ رویو سے ہے ویسے ویلیمے کے لیے بھی بڑا پیار ہے بلکل ویلیمے کے لیے بھی بہت اچھا ہے لیکن اصل میں برات کے لیے بنایا ہے لیکن دیکھو ہر چیز وہ تھوڑا trend کے مطابق جانی ہوتی ہے لیکن trend start بھی ہم لوگی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر ہمیں لوگوں تک پہچانا بھی ہم نے ہے اچھا آپ کی suggestion چاہیے جولری کی تو آپ لے کے آئیے جو جولری آپ کو اس کے ساتھ اپروریت لگے بہتا ہے کہ اب زیادہ ترد فنکشنز ایک بھی ہو رہے ہیں لوگ شیندی کہہ رہے ہیں میں یہی کہنے لگی تھی کہ ایک دیکھو ببلے لکھ بھی ہو رہی ہے سوڑا خوش فائدت نے اگر رفتت molecule اور وہاں کا یہ لگز پر ور элемہ بنے اگر اس کو پہنے کی لمصہ فائ temperature چاہیے ہیں یہ گ Super کیونکہ جوٹی کسی بھی جوڑے کہ کسی ایک کلر کے ساتھ آپ لے کر سکتے ہیں بھیگو لوگ نہیں بہتے ہیں میں سبم لRead آپ کا ملżon democrat لگوں بعد وہاں جانتے ہیں ایمین والان ش LOOK مللہ جولدی آپ مسئل دے گے مواند فينس بكل خمفی اور شاہ sing Hej ایک اتنی بڑی آپ کے پاس options ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی color change کرنا اس میں different colors لگانے ہیں اگر آپ یہ سارے colors چاہیں کہ میں اس میں لگا لوں we can do that سارے beads ہو سکتے ہیں everything can basically be done in the way that you want جو stones ہیں وہ بھی change کر سکتے ہیں ہم پورا پروپرلی اگر آپ match کرنا چاہیں وہ بھی کر لیکن ہم suggest نہیں کرتے جیوری کو stand out کرنا چاہیے آپ کی جیوری ہے نا should always stand out میں اگلے اگلے سوٹ پر پہنچ گئی جگن جگن is just making my life easier i love this and also mine i love this i mean as a آپ مالا پہنا چاہتے ہیں نہیں مالا پہنچ گھٹ کیونکہ جو چوکر ہے وہ بہت پیارا لگے کے ساتھ اس کا جو ٹکڑی اس کی جو بندیا ہے اور اس ساتھ رنگ بھی ہے ہمارے پاس رنگ بھی پہنے تو آپ کی رانی لکھ جو ہے آپ کی stress کے ساتھ اچھا اس stress کا مجھے بتائیں کہ یہ کس occasion کے لئے ideal ہوگا بہرات کے لئے ہاں because دیکھیں اصل چیز ہے جگن first of all we have to keep the theme in mind کہ it was بہرات لیکن this is a gold outfit تو جو گولڈ کالر ہے وہ ولمے پہ بھی جاتا ہے اور بہرات کے اوپر بھی جاتا ہے and then it has a maroon deeper red لہنگا and a gold دپٹا اب اس گاؤن کی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اسے اپنے main day کے اوپر بھی پہن سکتے ہیں اور اس کے الاؤہ پر آپ اسے فارمالی anytime you know with the pants and the دپٹا you can utilize this joda too because میں نے ہی چاہتا کہ when you make so such an expensive outfit اور اس کے بعد وہ آپ کا outfit ویسٹ ہو اور آپ اسے دوبارہ نہ پہنے اب اسے یہ دیکھیں اب یہ جس طرح ہم نے یہ ایک create کر دی ہے لوگ آپ کو ایک idea مل جاتا ہے کہ کیا ہے and you see this is why I am a huge fan of jewelry آپ جو مطلب artificial اس تھی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ پھر بھی اس پر سونے کا مطلب پانی بھی چڑھا ہوا بہت کچھ ہے ہم artificial میں آپ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا you can't afford the gold آپ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ اس میں play کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ اس میں جس طرح کی بھی چیز چاہیں آپ sketch کر لیں وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں اس لیے جاتے ہیں اس لیے جنہیے جزاییے آپ پہنے جنہیے جو چیز مات کریں لککہ کمپلیٹ کر رہی ہو اس لیے جنہیے آپ کو چیز مات کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتا اور دو تین بار بلکہ اس سے بھی زیادہ بار ہو چکے لوگ اپنی گولڈ کی جولیری کو سائٹ پر رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بعد میں کبھی پہنی جائے گی اور برائیڈل کا پورا سیٹ لے کے جاتے ہیں اور اپنے ڈریس ساتھ وہ پہنتے ہیں بٹ میں یہی بات ایک ریکویسٹ کروں گی پیرنٹ سے بھی کہ جب آپ زیور بنوا رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اول تو کتنی دیر پہلے شادی کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے کیونکہ لوگ نا بچی کی جب شادی کی ڈیٹ پر کی ہوتی ہے تب سوچتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ بہی کل کو بہو کو کچھ نہ کچھ دینے میں جہیز کی بات نہیں کری ایسا گفٹ بھی آپ نے جولیری آپ دیتے ہیں جب لڑکی کو گھر لے کے آتے ہیں جب لڑکی اپنے گھر جاتی ہے جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے تو جب ٹائم اچھا ہو جب آپ کے اوپر اتنا پریشر نہ ہو تو تب ہی جیسے میں نے اپنے بچوں کے لیے چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں کیونکہ اس وقت اینڈ ٹائم پہ بڑا برڈن پڑتا ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھو نہیں سمارٹ ریمن لائک یوپ اور اصل چیزیں کہ جو آپ نے اگر آپ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے تب ہی چیزیں وہی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں جو ویل پلانڈ ہو اب جس طرح شادی کے جوڑے کی یا شادی کی پریپریشن کی اگر ہم بات کرنے تو the day you decide the date آپ کو چاہیے اسی بلکہ کچھ چیزیں اچھا اس سیکونس کی طرف ہمیں بریک کے بعد جانے ہیں ہم بریک کے بعد آئیں گے تو بیٹھ کے دسکشن کریں گے آپ سے بھی میدی آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ کس سٹیج پہ ہمیں تیاریاں شروع کرنی چاہیے اور کس سیکونس میں جانا چاہیے لوگ when you decide کر لیتے ہیں اور جوڑے کے لیے دو ہفتے پہلے پہنچتے ہیں اور دیزائنر شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی سار سے پاؤں تک ہم نے کام کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے and we say no we simply say no اور کہنا پڑ جاتا ہے no تو بریک کے بعد آئیں گے اور میدی گائیڈ کریں گے کہ کس سیکونس میں ہمیں کدھر کدھر کیا کیا بک کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو بریک کے بعد پریک welcome back from the break viewers اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے ایک بہت ہی ضروری چیز کی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم برائیڈ کی یا شادی کی یا ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو obviously ایک hair removal کا element بھی زدگی کا حصہ ہوتا ہی ہے زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں اگر بہت زیادہ نہیں تو ایک certain amount تو hair removal کرنا ہی پڑتا ہے چاہے آپ palms کی بات کریں legs کریں private areas کی بات کریں اب جب ہم hair removal cream کی بات کرتے ہیں تو میں تو آپ کو یہی recommend کروں گی کہ آپ ان فرنچ کا انتخاب کریں why ان فرنچ because عرصے سے i remember when i was younger also ان فرنچ used to exist اور یہ ایک ایسی hair removal cream ہے جو آپ کے غیر ضروری یا جو unwanted بال ہیں ان کو بہت ہی خوبصورتی بہت ہی آسانی سے remove کر دیتی ہے 3 سے 6 minute میں اور آپ کی skin بھی جو ہے وہ silky smooth رہ جاتی ہے کوئی dryness کوئی اس قسم کے issues نہیں ہوتے بلکہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ ایک fact بھی ہے کہ دو گنا زیادہ skin soft ہو جاتی ہے تو i guess basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ bye bye salon and hello and french جو کام salon میں جا کے آپ کراتے ہیں وہ آپ بڑے ہی آرام سے 3 سے 6 minute کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے comfort of your home میں کر سکتے ہیں اچھا اس کے کچھ important چیز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس میں بہت ہی ایک اچھی سی گلاب کی fragrance ہے rose fragrance ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی بلکہ relaxation کی بھی feeling ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ aroma therapy کا بھی بڑا عمل دخل ہے ہماری health اور ہمارے mental mindset میں اس کے ساتھ formula میں baby oil بھی ہے اور ساتھ میں moisturizers بھی ہیں جو آپ کی skin کو satin کی طرح نرم کر دیتے ہیں اور آپ کی skin کا moisture intact رکھتے ہیں وہ dryness نہیں ہو جاتی اور issues نہیں ہوتے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے screen پہ بہت ہی آرام سے ان کی جو hair removal کی process ساری چیزیں جو ہیں آپ کو in the bottle آپ کو مل جاتی ہیں اب یہ cream form میں بھی اور lotion form دونوں میں available ہے سو جیسے کہ آپ کا یہ جو hair removal کا آپ کا یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کو remove کرنے کے لیے یہ جو brush یہ جو ایک device ہے یہ آپ use کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کو اس کے اوپر اپنے tugging پولنگ کو اس قسم کے issues نہیں ہوتے میں نے جیسے کہ کہ آپ کی skin moisturize ہو جاتی ہے غیر ضروری بال بلکل درد کے بغیر ایک درد والا element ہوتا پالر جا کے ویسی بندہ پالر جاتا ہے ریلاکس کرنے کے لیے salon اور وہاں پہ جا کے جب آپ دردوں سے کوئی experience کر رہے ہو تو آپ کا experience ہی سارا خراب ہو جاتا ہے سو ان فرنچ ایک بہترین option available in cream form in lotion form اور within 5 minutes آپ کا issue بھی resolve ہو جاتا ہے سلکی سوفت ہو جائے and unwanted غیر ضروری بال بھی remove ہو جائے اور آپ کی skin کو کوئی damage یا کوئی issue نہیں ہوتا biggest issue ہوتا ہے کہ skin میں dryness ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے skin اچھی نہیں لگتی but دو گنا زیادہ مطلب اگر آپ کی skin پہلے ایک certain level کی تھی آپ ان فرنچ کو یوز کیا تو دو گنا زیادہ اس سے آپ کی skin جو ہے وہ سوفٹ اور سلکی ہو جاتی تو ضرور ان فرنچ کا استعمال کیجئے اور ہمیں بھی اپنی فیڈبیک ضرور بتائیے گا so bye bye salon and hello ان فرنچ ہان جی میدی آپ سے گفتگو ہو رہی تھے یہ جوڑے جوڑے مجھے بتائیے میں نے اس کے ساتھ بھی کچھ جوڑی جوڑی آپ دیسکرائیب کر کھرے میرے ویووز کو تبتاک میں جوڑی لے کے آتی ہوں ہاں یہ فرنٹ اوپن آتفیت جیسے آپ کو نظر آرہ ہے کہ یہ جوڑی 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 بڑات لوگ اور جو جو جنرے تھوڑا سا بڑی بننے کا شوق ہے ان کے لیے this آؤٹفیت is the perfect option اچھا اب classic bride اگر بننا ہے تو یہ لے آپ بلکل perfect جولری آپ اٹھا کے لے آئی ہوں گے جوڑی ہاں یہ اس جوڑی ہمارا ہوگا اور یہ اس پر کر کے ہوگا یہ اس کے ساتھ یہا سکتے ہو اس کے ساتھ یہا سکتے ہو اس کے درے نفراتن ٹائپ وہ آ رہا ہے اور وہ آپ کا ٹھیکہ اس طرح آ گیا تو یہ جب بیٹی فلکل کلاسکل ہے اچھا میں ایک اور چیز ریکمینڈ کروں گی جوڑی پوائنٹ رویو سونے کی اگر آپ نے چودیاں بچیوں کے لیے بنانی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی بنائیں کہ وہ دے ٹو دے بھی پہن سکیں اب جیسے کہ میں اپنا ایک کڑا پہنتی ہوں میں اپنا یہ بریسلیٹ پہنتی ہوں تو یو نو لائک ایسیمپل گولڈ کی چوڑی بھی اگر آپ اس طرح کر کے دو یا تین پہن لیتے ہیں تو اس سے بھی بڑی پیاری ایک لکاتی ہے اور آپ ڈیلی پہن سکتے ہو جب ہم چودیاں بناتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیزائن والی وہ آگے جا کے پھر کسی کام کے لیے پہنی نہیں جاتے ایک ایک دفع بس کیونکہ وہ ہمیشہ پہن سکتے ہیں یہ تو آپ جینز کے ساتھ پہن سکتے ہیں یہ وہ ہی تو کہہ رہی ہوں ایسٹر میسٹر دونوں کے ساتھ سلی جاتی ہے سو تھوڑا سا جولری کے پوائنٹ ویو سے بھی کس قسم کی جولری اگر آپ اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں مطلب اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو کن چیزوں کو کرنا چاہیے جھمکے تو ٹردیشنل ہونے چاہیے ہم لڑکی کے پاس آپ اپنا فیس دیکھیں گے فیس آپ کا بڑا ہے چھوٹا سائزیز ہیں اور آپ کتنا اس میں ویٹ ویٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں ڈیفرنٹ آپ جھمکے میرا خیال ہے کہ زیادہ جو آپ کے پاس چھوٹے ہونے چاہیے اور ایک دو آپ کچھ آپ بڑے اب بھی آپ رکھیں جانکہ آپ کے ٹردیشنل دریکس کے ساتھ جائیں کہ ان کو آپ نارملی نہیں ویٹ کر سکتے ہیں آپ جتنے آپ جھمکوں پہ اور یرنگز اور رنگز یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے پاس زیادہ ہونے چاہیے ہیں بہتر بہتر انگیں ایک ایک اور ذہا ہے ایک درہ ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ دیفرنٹ دیفرنٹ پہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دو تین طلاں کے سائزے ہیں انگیں ایک رنگز میں تو پورا پورا سیٹ کی طرف جب ہم جانے ہیں جس طرح آپ کے پاس انسان آتا ہے تو آپ پوری بچے پوری جولی روی کی کوئر سکتے ہیں آپ کو فنانچلی اس طرح سے بری دنس نہیں پڑے گی لیکن جب آپ پیور گولڈ اور ڈائیمنڈ اور ان چیزوں میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی چیزیں ہوں جو ایسٹرن ویسٹرن دونوں کے ساتھ چلیں ایک دو کلاسک چیزیں ہوں جس طرح کے جھمکے بڑی کلاسک اور بڑی خوبصورت چیزیں میں تو کہتی ہوں ہر بچی کے لیے جب پہلی سالگیرا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جھمکے ضرور بنوا لینے چاہیے اس وقت نہیں پہننے کے لیے آگے جا کے پہننے کے لیے اور جتنا فیوزن ہو جتنی آپ کے پاس ویڈیبل چیزیں ہو وہ زیادہ بہتر ہے یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فائنل لک بھی دکھانی ہے اور مہدی کی ٹپس کے وہ کیا ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ کو منتے نظر رکھنا چاہیے جیسے ہی ڈیٹ پکی ہوتی ہے ان فائنل ٹپس پہ ہم اپنا پروگرام بھی کلوز کریں گے پاکاس ہمارے ساتھ ہے گانا بھی سن لیں گے لیکن بریک کے بعد ہم تش ہوت سپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ سے کہوں گے بھی چیزیں ہیں اس کا جانب کلی ہ Lagoon ڈیٹ پسنی roup hmm آج ہم لوگت ڈیٹ نمید pull ڈیٹ پسند شکل لیکن supersن سے ان کے دافت sw youngsters edanm spring heel и snapping ہم سپسکس ہوتی ہے کہ اچخوچین شے دن جید ہے ایک ریگل پرنسیس لگی بلکل اور اگر آپ دیکھیں آپ نے لگائی دیا دارک لپسٹک لگائی دیا آپ نے دارک لپسٹک ناید صاحبہ لیکن سوٹ کر رہی ہے آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ہاں میں سوٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ انہوں نے بہت زیادہ صالد کلر نہیں دی انہوں نے بہت زیادہ اس لئے لیکن ناید صاحبہ تو ناید صاحبہ سنوبا سالون نے اچھا آئیز پہ ہم نے کس قسم کا میک اپ کیا یہ سمجھ میک اپ ہے اور سمجھ لائنر کے ساتھ کوہل آئیز ہے اگر آپ بلکل موتیت لپ کلر پہ بھی جانا چاہتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں آپ اس طرح کی لپ کلر پہ بھی جا سکتے ہیں جس کو ریڈ ریڈ نہیں سوٹ کرتا ان کے لئے یہ لپ کلر بہت آئید کیونکہ وہ جو ٹپکل ریڈ شاتی پہ لوگ پہ لگا لیتے ہیں کبھی کبھی it doesn't work پر فورچنٹلی ریبہ ہے ہی اتنی حسین ہر چیز ان کو سوٹ کر جاتی ہے اور کتے خوش ہے کہ میں حسین ہوں کتے خوش ہے کہ میں حسین ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جاتے جاتے کچھ موسک سنتے سنتے جانا چاہیے میں دی سو مچ gratefulness میرا بہت ہی پیارا بھائی میرا دوست میرا بچپن کا ساتھ اللہ خوش رکھے عباد رکھے اور آپ کے بیٹے کیتے کیوٹ ویڈیوز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بابا کو پروگرام پہ دیکھ رہا ہے تو اپنے بیٹے کو کچھ کہنا ہے دیکھ رہا بھی I love you Sifid We all love you Sifid little didi loves you we all love you جاتے جاتے کیا سنانے لگے بات ہی نا بات ہی نا سنانے بس گانا بات ہی نا سنانے بس گانا تو میں نے سوچا کہ آپ سب بہت پیارے لگے ہیں تو کچھ ایک بہت ہی پیارا سا گانا میرے مینڈ میں ہے تو آپ سب ہی کو میں ڈیٹیکٹ کرتا ہوں live کیا بات ہی over to you ہاں 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 ہاں